اگر یہ گھومتا ہے تو اچھی بات ہے اگر نئی گھومتا تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ یہیں پہ دکھائیں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہیں پہ پکڑ لیں گے اس کے مسئلے کو اندر مسئلہ ہے یا باہر مسئلہ ہے یعنی کہ ہم نے تین چار سٹیپ اس کے اضماء لیے ہیں ہم نے آگے سے ٹائمنگ چین بھی چیک کر لی یہ بھی بلگل ٹھیک ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے گھما پھر آیا کہ یہ گھومتا ہے یا نہیں یا ہمارا اوئل پمپ کی وجہ سے ہمارا چیک لگا ہے یا ہمارا س سیز اس وجہ سے ہوا ہے اوئل نہ ہونے کی وجہ باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے اوئل نہ ہو انجن میں تو ہمارا موٹر بائک انجن سیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جام ہو جاتا ہے حرکت میں ہلنے جھلنے کے نام نہیں لیتا تو یہی آپ کے سامنے بتائیں گے انشاءاللہ ریل پروف کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ام ارسلان ام سیم یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے ہمار ہو جاتی ہے یا پہ پریشانی بن جاتی ہے تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کون کون سے یعنی کے چیزوں کو ہم فولو کرنا ہوتا ہے بہت ضرور سمپل طریقے سے اگر ہماری بائک اب یہ میں آپ کو چک کرواؤں گا ایک دفعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لگاتے ہیں تو کیک نہیں لگتی یہ فستی ہے بلکل آسا ہے جس طریقے سے سیز ہو جاتا ہے انجن اور ہمارا انجن یعنی کے میلٹ ہو گیا ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے آئل پمپ نہ ہونے کی یع صرف جس میں نے ابھی یہ روکا ہوا ہے لیکن آپ کو ایک ایک چیز کے بارے میں اگر آپ کرتے نہ کرنا چاہیں گے تو کس طریقے سے ٹریس کریں گے فالٹ کو بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے چلتے ہیں ہم نے کام کی طرف ٹائمز آیا کیے بغیر تو دوستو یہ روٹ کو نہیں سلوٹ رہا ہے ہمارے پاس ہم میں جیسے کیکل لگا رہا ہوں تو یہ کافی ہارڈ ہے اگر میں پاؤں کی مل سے بھی لگاؤں گا تو یہ نیچے نہیں جانے والی دوستو تو میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہاں سے یہ نیچے جانے والی نہیں دوستو ٹوٹنے کو ہوتی ہے لیکن نیچے نہیں جائے گی اس کے یہ مسئلہ ہے تو اس کے بعد اب چلو یہ ہم نے کنفرم کر لیا کہ ہماری یہ کی کم مسئلہ ہے اس کے بعد ہم نے کیا کام کرنا ہے ہم نے یہ پلگ لوز کر لیا ہے اور باز دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ٹائمنگ چین وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے فس جاتی ہے دوستو دوسری سائٹ پر چلتا ہے آخری مسئلہ کے یہ ہم نے سائٹ تب کھولنی ہے پہلے ہم پر دوسری سائٹ سے جو ہمارا ایزی ایزی سٹیپ ہے یعنی کہ جو آسان آسان میتھڈ ہے وہ ہم باہر سے ٹریس کریں گے اگر ہمیں باہر سے ملتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر ہم آپ کو بلکل ریل انشاءاللہ دکھائیں گے کہ اس میں مسئلہ ہے تو ہے کیا دوستو سو سے پہلے آپ نے یہ گو یعنی کہ یہ کور کھول لینا ہے گولٹے کی یہ ہم نے فائنلی کھول لیے اب اس میں تو مجھے کوئی ایسی یعنی کہ کوئی چیز خاص نظر نہیں آ رہی یہ بلکل اپنی جگہ پر چین ہمارا فٹنگ ہو گیا ہے اب ہم نے دوسرا سٹیپ کیا کرنا ہے دوستو بہت ایزی اور سمپل طریقہ ہے اس کے بعد ہمارا جو یہ میگنٹ کور ہے ہم نے یہ میگنٹ کور کھولنا ہے اس کے بعد دیکھیں گے ہمیں اس میں مسئلہ کیا ملتا ہے یہ دوستو میں نے میگنٹ کھول لیا ہے اب اس کو میں چیک کرنا ہے کا طریقہ آپ کو بتا دوں کہ چودہ ایم ایم سے یعنی کہ جو اس کی گوٹی ہے مقصود وہ ہم لگائیں گے دوستو اس کی مدد سے ہم اسے پھرائیں گے اگر یہ گھومتا ہے تو اچھی بات اگر نئی گھومتا تو پھر ہم آپ کو انشاءاللہ یہیں پہ دکھائیں گے کہ اس میں مسئلہ کیا ہے یہیں پہ پکڑ لیں گے اس کے مسئلے کو اندر مسئلہ ہے یا باہر مسئلہ یعنی کہ ہم نے تین چاہ سٹیپ اس کے عزمہ لیے ہیں ہم نے آگے سے ٹائمنگ چین بھی چیک کر لی یہ بھی بلگل ٹھیک ہے اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے گھوما پھر آکے آیا کہ یہ گھومتا ہے یا نہیں یا ہمارا اوئل پمپ کی وجہ سے ہمارا چیک لگا ہے یا ہمارا سیز اس وجہ سے ہوا ہے اوئل نہ ہونے کی وجہ باز دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا اوئل نہ ہو انجن میں تو ہمارا موٹر بائک انجن سیز ہو ہو جاتا ہے جس کے وجہ سے جام ہو جاتا ہے حرکت میں ہلنے جھلنے کے نام ہی نہیں لیتا تو یہی آپ کے سامنے بتائیں گے انشاءاللہ ریل پروف کے ساتھ تو چودہ ایم ایم کا ہم نے ٹی روڈ لے لینا ہے اس کی مدد سے ہم گھومائیں گے یہ میں نے یہاں پہ لگایا دوستو یہاں پہ یہ دیکھیں دوستو حرکت کرنے لگ گیا ہے دوستو اس کا مطلب ہے دوستو ہمیں فالٹس کا نظر آ گیا ہے دوستو اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے میرے دوستو دوستو یہ اندر سے بلکل ایسے چل رہا ہے جیسے اس کے اندر جان ہی نہیں ہے دوستو یہ دیکھیں میں موگ تو کر رہا ہوں دوستو لیکن ہم میں کیک لگاؤں گا تو مجھے پتہ کنفرم لگ جائے گا کہ دوستو یہ آسانی سے کیک لے گا یا ہماری کیک بھاری لے گا دوستو کیک لگاؤں بس اسٹار نہیں کرنا ہوں بس لگاؤں یہ دیکھیں دوستو اس کے اندر سے آواز آ رہی ہے جس طریقے سے کوئی چیزیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے دوستو یہ دیکھیں اب اس کے بعد اب ہم نے کام کیا کرنا ہے میرے دوستو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس کے 10 mm کے جو کاربوریٹر کے بلٹ ہیں وہ کھولیں گے اس کے بعد ہم ہیڈ کھولیں گے ہمارا مسئلہ ہمارے سامنے آ جائے گا میرے دوستو یہ دوستو ہم نے فائنالی اس کے جو فرنٹ کے ایریے کے جو بلٹ ہے وہ ہم نے کھول disparities بھی ہم نے الاندہ سے کر لیا ہے اس کے بعد دوستو ہماری ہیڈ کی باری ہے یہ ہم نے ہیڈ باہر نکال لینا ہے میرے دوستو کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے ہیڈ باہر نکال لیا اس کے بعد دوستو ہم نے کیا کام کرنا ہے جو ہمارا یہ سلنڈر بلاک ہے یہ ہم نے باہر نکالنا ہے میرے دوستو اس کے بعد دوستو ہم نے یہ بولٹ کھولنا اس کے بعد دوستو یہ ہم نے بولٹ تو ریموو کر لیا اس کے بعد دوستو ہم نے اس کے ہیڈ کو باہر نکالنا ہے جو سلنڈر بلاک ہے سوری اس کو ہم نے باہر نکالنا ہے اس کے بعد ہم اس کا لاک ریموو کریں گے یہ میرے دوستو ہم نے سارا کچھ ریموو کر لیا ہے دوستو آپ کو میں نے بتایا ہے انشاءاللہ ہمارا فالٹ ادھر ہی مل جائے گا تو ہمیں اس کا فالٹ نظر آ گیا ہے میرے دوستو فالٹ اس میں کیا ہے دوستو ہمارا رینگ پسٹن بھی ٹھیک ہے ہمارا سلنڈر بلاک بھی ٹھیک ہے ہماری جو پرلی سائیڈ ہے وہ بھی ٹھیک ہے ہمارا سارا سسٹم ٹھیک ہے لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے تو جو ہمارا کنیکٹنگ راڈ ہے یہ دیکھیں اسے خود با خود نیچے آنا چاہیے یہ دیکھیں یہ فس رہا ہے دوستو یعنی جب میں نے اسے نکالا تو مجھے کچھ ایسا معلوم ہوا کہ اس طریقے سے ہمارا راڈ بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خود با خود یہ دیکھیں اس طریقے سے نظر آتا ہے جس طریقے سے میں ہلا رہا ہوں جیسے یہ ٹھیک ہے لیکن جیسے میں گھماؤں گا تو یہ سخت ہو جائے گا دوستو یہ نیچے آنے کا نام نہیں لے گا یہ دیکھیں کتنا میں سختی سے ہلا رہا ہوں لیکن یہ خود با خود نیچے نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہ فس گیا ادھر اندر سے اس کا جو پین بیرنگ ہے دوستو وہ سارا خراب ہو گیا جو ہمارا کنیکٹنگ راڈ ہے ہمیں دوبارہ سے نئے سے ریپلیس کرنا پڑے گا ہمارا اور کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے صرف اسی طریقے سے ہمارا ایشو پکڑا گیا ہے آسانی سے تو دوستو یہ دیکھیں نا اگر آپ سٹیپ با سٹیپ چلیں گے تو انشاءاللہ میرا خیال نہیں کہ آپ ناکام ہوں گے انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے دیکھیں نا میں نے آپ کو سٹیپ با سٹیپ دکھایا اگر میں ڈریکلی یہاں سے کھول دیتا اگر یہاں پر مسئلہ نہ نکلتا تو دوستو وہ اس میں ہمارا بھی یعنی کے ٹائم زائے تھا کسٹمر بھی بھائی پریشان ہونے تھے اور آپ کا ٹائم جو بہت زیادہ اور دوبارہ سے پریشانی کا مسئلہ بنتا ہے زیادہ ٹائم کسی کے پاس نہیں ہوتا لیکن آپ سٹیپ با سٹیپ اگر ایک ایک کام کو فولو کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ٹریس کر لیں گے جیسا ہم مردی فالٹ ہو یہ نہیں کہ بھی آپ آپ نہیں کر سکتا آپ ضرور کر سکتے ہیں دوستو تو اسے ہمیں جیسے ہی اوپن کروں گا تو میں آپ کو راڑ کی کنڈیشن دکھاؤں گا دوستو یہ آخر اس میں مسئلہ بنا ہے تو کیوں بنا ہے دوستو اس کا جو راڑ ہے مین جو اس کا پین بہریں گے دوستو وہ اندر سے خراب ہو گیا یہ دیکھیں یہاں پر یہ اٹک گیا دوستو یہ دیکھیں اس کی آپ پلے دیکھ سکتے ہیں جو آگے پیچھے کی اور پلے تو چلو ہے باقی جو فس رہا یہ نہیں ہونا چاہیے جب ہم نیو ڈالیں گ اس کے ہم آپ کو کنڈیشن دکھائیں گے انشاءاللہ اس میں کیسا ہونے چاہیے اب کرنکے میں کیا مسئلہ ہے دوستو یہ دیکھیں خود با خود ہی کھڑی ہوگی ایک سائیڈ پہ گئی ہے دوسری سائیڈ پہ اٹک جائے گی دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں خود با خود ہی کھڑی ہوگی اس کا مقصد ہے یہ ہمارا خرابہ سیز ہو چکا ہے دوستو ہم اس کے نئے سے ریپلیس کریں گے اس کے بیرینگ نیو انسٹال کریں گے اور دوستو اس کا ہم کنیکٹنگ راد جو ہے اس کا بلکل نیو ڈالیں گے دوستو جو کھول کے سامنے آتی ہیں دوستو جب ہم کھولتے ہیں تو تک پتل چلتا ہے اور دوستو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم کافی کام کر کے ہمارا تجربہ کچھ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم بہ آسانی کے ساتھ ٹریس کر لیتے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوستو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا کسی نئے ٹوپک پہ ملیں گے انشاءاللہ اجازت دیجئے اللہ حافظ